اسلام علیکم آئیت کچن آفیشن میں آپ سب کو خوش آمدی میں ہوں لزرہ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے بیف پسندے جو کہ کھانے میں بہت ہی عزیز ہیں میں پہلے آپ کو بیف پسندے کی کٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی میرے پاس بیف کا ایک بولنیس پیس ہے میں اس کو کرب ٹریف میں تین سلائس کروں گی میرے پاس تقریباً ہاپ کیجی کے قریب بیف ہے میں اس سارے بیف کے اس طرح سے سلائس کٹ لوں گی اب میں کچن ہیمر سے دونوں سائٹس کو پریس کروں گی اور ایک سائٹ پہ سارے پیس ایسے ہی پریس کر کے رکھتی جاؤں گی ہمارے سارے پیس اسی طرح پتلے پتلے ہونے چاہیے تاں کہ گلنے میں کوئی پرابلم نہ ہو اب میں اس کو میرینیٹ کروں گی میرینیٹ کے لیے میں نے تقریباً تین ادر درمیانی سائز کی پیاس کو بریق سلائس میں کٹ لیا ہے اب میں تقریباً ہاف کپ آئل میں اس کو لائٹ براؤن کروں گی پیاس کو ہم لائٹ براؤن ہی کریں گے اگر ہم نے پیاس کو ڈارک براؤن کیا تو اس سے ہمارے پسندوں کا ٹیسٹ کروا ہو جائے گا پیاس براؤن کرنے کے بعد اب میں اس کا پیسٹ ریڈی کروں گی پیسٹ ریڈی کرنے کے لیے میں نے پیاس کو ایک بلینڈر جار میں ڈالا ہے اس کے ساتھ میں ڈیر کپ دہیں ڈالوں گی اور تقریباً چار سے پانچ عدد ہری میٹچیں ڈال کر اس کو بلینڈ کریں گے پیسٹ ریڈی کرنے کے بعد اب میں اس میں باقی کتمام مسائلیں ایڈ کروں گی میں اس میں ڈال رہی ہوں میکس کریں گے تمام مقصالوں کو مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں بیف کو ایڈ کروں گی بیف کو اس میں اچھی طرح سے ڈپ کر کے میں تقریباً پانچ سے چھئی گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی چار سے پانچ گھنٹے کے بعد اب ہم اس کو کوپ کریں گے کوپ کرنے کے لیے میں نے ایک توے پہ آئل ڈالا ہے تقریباً ایک کپ اب میں بیف کے تمام پیسز کو توے پہ ڈالتی جاؤں گی اب ہم اس کو تقریباً ہلکی آنچ پر پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیں گے اگر آپ کے پاس توا نہیں تو آپ اس کو پریشر میں کراہی میں کسی بھی چیز میں ریڈی کر سکتے ہیں ہمارے بیف پسندے اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور پانی اچھی طرح سے ہشک ہو چکا ہے آپ مسالہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا مسالہ ان کا ریڈی ہوا ہے اب میں انین سے اس کو گارنش کروں گی اور کوئلے کا سموک دوں گی سموک دینے کے لیے میں اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ڈھک کر رکھ دوں گی ہمارے پسندے مسالہ ریڈی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کریں اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی